پاک ڈیفینس پاکستان میزیل ٹیکنالوجی میں ایک عام مقام حاصل کر چکا ہے پاکستان کے پاس اس وقت شہین تھری میزیل جو سب سے طاقتور میزیل سمجھا جاتا ہے وہ موجود ہے اور پاکستان اب بھی چاہتا ہے کہ اس میزیل میں اور بھی ترمیم کی جائے اور اس کو مزید طاقتور بنایا جائے پاکستان اس وقت اس میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کا سوپر شہین میزیل ک اس مقام کا ہوگا اور اس کی اہمیت بین القوامی طور پر کیا ہوگی اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک ایسے تیارے کے بار میں بتائیں گے جو تیار کیا جا رہا ہے اس بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیا جی ایپ سیونٹین تھنڈر کے جدید بلاگ پر کام ہو رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئیے گا تاں کہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید وی� دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاں کہ آپ کو ہماری ہر نئی انوالی ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر پاکستان کے دفاع میں نئے ہونے والے اضافے کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین گرامی پاکستان کے پاس اس وقت پچاس فیصد چین کے بنے ہوئے مزائل ہیں اور چین اب ان مزیلوں میں بھی تبدیلیاں کر کے ان بھی بلیسٹک مزیلوں میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ساتھ چین نے پاکستان کو ٹریکنگ سسٹم بھی مہیا کیے ہیں اب پاکستان اور چین مل کر شہن مزیل کو اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن اس بارے میں تفصیل کو خفیہ رکھا جا رہا ہے کہ ان کے اپگریڈنگ کس لیول کی کی جائے گی جب اس کے بارے میں کوئی بھی خبر سامنے آئے گی ہم آپ کو اگاہ کریں گے لیکن فی الحال یہ کہ چین اور پاکستان اس مزیل کو سوپر شہن میں تبدیل کرنا کا ارادہ رکھت ہیں اور اس مقصد کے لیے چین نے کام بھی شروع کر رکھا ہے اور پاکستان کو ہر قسم کا تعاون دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ سا دفاعی مرینج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شہن فور مزیل پر کام کر رہا ہے لیکن چین کی مزیل انڈریسٹز نے اس مزیل کو شہن سوپر کے نام سے مطارف کروایا ہے لیکن اس میں کوئی ایشو نہیں ہے شہن فور ہو یا پھر شہن سوپر ہو بات ایک ہی ہے کہ شہن تری مزیل کو اپگریڈ کرنے کا کام شروع کیا جا چکا ہے پیارے دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مزیل کو اپگریڈ کرنے کے لیے سرطور کوششیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مکمل تعاون کر رہے ہیں یہ چین کے وہی انڈریسٹری ہے جو پاکستان کو اس سے پہلے بھی بنے ہوئے مزیل فرام کر چکی ہے اس سے پہلے بھی 2018 میں چین نے پاکستان کو ٹریکنگ سسٹم دیا تھا امریکہ کے تھنگ ٹینک کی طرف سے بھی اور ماہرین کی طرف سے بھی بار بار یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا پاکستان 2700 کلومیٹر سے زیادہ رینج کا کو لیکن دوسرے طرف پاکستان کے دفاعی داروں کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے مزیلوں کا اپگریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں لائی جا رہی اس لیے کہ پاکستان کا جس قسم کے دشمنوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے ان کے سرخوبی کے لیے لانگ رینج کے مزیلوں کا ہونا پاکستان کے لیے ناغذیر ہے ناظنگ رمی یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان نئے مزیل نہیں بنا رہا بلکہ پہلے سے مجود مزیلوں کو ہی جدید رین کر رہا ہے جہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ رینج والا شہین مزیل تری ہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پاکستان سے اسرائیل پر دھاگا جائے تو صرف آٹھ میٹ میں اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے اس کے باوجود پاکستان کو اپنے مزیلوں میں جدید قسم کے علات نصب کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ایک تو ان کی سپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے دوسرا ان کی رینج بھی بڑھائی جا سکتی ہے اس لیے چین کی مدد سے اسے مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے پیارے دوستو پاکستان کا یہ نیا پروجیکٹ کب تک مکمل ہوگا اور پاکستان ان کو کب تجرباتی مریل سے گزارے گا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی البتہ یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان اپنے مزیلوں کو بیرحل اپگریڈ کر رہا ہے اور چین کے مکمل تعاون کے ساتھ جلدی یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا نازنگ رامی اب بات کرتے ہیں اس تیارے کی جس کے بارے میں خبریں ہیں کہ پی اے سی کامرا میں کس جدید ترین تیارے کے لیے کام شروع کیا جا چکا ہے پیارے دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوزہ اٹھارہ میں چین نے پاکستان کو تین ایسے مادل مہیا کیے تھے جو صرف اور صرف پاک پیزائیہ کے لیے ہی تیار کیے گئے تھے ان میں ایک سٹیلت ائرکرافٹ بھی تھا اور یہ سب مادل جے ایف سیریز کے تھے اس کے ساتھ سے یہ سیاہ رنگ کے تیارے تھے جن کی وجہ سے انہیں خطرناک تیارے سمجھا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی تھی کہ ان تیاروں کا کیا بنا اور کہاں گئے لیکن اب کچھ اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کامرا میں کسی سیاہ رنگ کے تیارے پر کام ہو رہا ہے پی ایس دی کامرا جہاں جہاں جے ایف سیونٹین تھنڈر بھی بنایا گیا ہے کیا یہاں اس کے علاوہ بھی کوئی اور دوسرا تیارہ بنانے پر کام شروع کیا جا چکا ہے یہاں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے فیف جنیشن کے تیاروں پر کام شروع کر چکا ہے اور اس کو جدید بنیادوں پر تیزی کے ساتھ تکمیل کے مرحل کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس تیارے کے بارے میں کہیں ایک طرح کی جدید ریسرچر بھی کی جا رہی ہے تاکہ جب تک اس کی پروڈکشن ہو تو یہ ایک مکمل جدید ترین طاقت بار تیارے کے طور پر دنیا کے سامنے لائے جائے لیکن ابھی اس تیارے کے لیے دس سال سے پندرہ سال کا عرصہ درکار ہے لیکن اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کا جی ٹین سی تیارہ اس وقت این ممکن ہے کہ کامرہ میں تیار کیا جا رہا ہو اور ان کو پاک فیضائیہ میں شامل کرنے کے لیے مقامی طور پر ہی بنایا جا رہا ہو لیکن اس کے باہر میں بھی ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے اس لیے کہ یہ کہنا کہ کامرہ میں کوئی نیا جہاز تیار کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بنیادی خبر کہلا سکتی ہے کیونکہ نہ تو فیضائیہ کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے نہ ہی چین کی طرف سے اس بارے میں کوئی اطلاع سامنے آئی ہے کہ کامرہ میں کسی تیارے پر کام کیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک تو جے ایف سیونٹین تھنڈر دوسرا ڈرون پر کام جاری ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ مشن پورا کیا جائے اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہو جائے جن کے پاس 5 جنریشن کی تیاریں موجود ہیں اس لیے یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ پاکستان کس تیارے پر کام کر رہا ہے جب تک حکومتی لیول کی کوئی اطلاع نہیں آ جاتی لیکن جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف چین کے تعاون سے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک 5 پر کام کا آگاز کیا جا چکا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک دویل وقت درکار ہے نازنگ رمی پاکستان کی فضائیہ اس وقت بھی دنیا کے بہترین فضائیہ میں شمار ہوتی ہے اور اس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارے دشمن ملک بہارے جدید ترین دفاعی نظام سے لیس ہو رہا ہے اس لیے ہمارے پاس بھی اس قسم کے سٹیل تیاروں کا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن کے اس دفاعی نظام کو جس پر وہ بڑا روب جمع رہا ہے اسے نکارہ بنایا جا سکے اور ایسے مزیل بھی بنائی جائیں جو اس نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں تاکہ دشمن کے گرور کو کھاک میں ملا دیا جائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا رکھئے گا اللہ نکے بان موسیقی